ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اس پی ایم آئی ایس اکاڈمی آج کے اس سیسن میں ہم لوگ اسام بجٹ جو حال فلال میں سولر مارچ کو رکھا گیا ہے اس کو کور کریں گے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھیں گے تو دیکھیں میں نے فرائیڈے کے نیوز پیپر آنلیسیس میں ہی کہا تھا آپ کو کی میں ساترڈے کو نیوز پیپر آنلیسیس کے بدلے میں اسام بجٹ لے کر کے آوں گا اور ساترڈے کے امپورٹنٹ ٹاپکس کو پھر ریکس منڈے کو کور کریں گے اسام بجٹ کو کور کرنے میں یا اس کو پوری طرح سے اس کا ہائلائٹ بنانے میں مجھے تھوڑا وقت لگ گیا تو آج کے دن سنڈے کو یعنی کی 20 مارچ کو میں اسام بجٹ ریلیس کر رہا ہوں تو ساترڈے کا نیوز پیپر آنلیسیس یا جو بھی امپورٹنٹ یسوس ہیں اس کو ہم لوگ منڈے کو دیکھیں گے لیٹ اس فوکس آن اسام بجٹ ایک اور بات یہ جو اسام بجٹ ہم ابھی پڑ رہے ہیں it is not going to be important for upcoming prelims exam that is to be held on 26th مارچ کیونکہ اسام بجٹ تو 16 مارچ کو آیا ہے تب تک پیپر سیٹ ہو چکا ہوگا تو یہ جو بجٹ انیلیسیس ہے یہ مینس پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ہوگا جو اپی ایسی کا مینس ہوگا اس لیے جو بھی سٹوڈنٹ 26 مارچ کو prelims دے رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو ابھی نہ دیکھیں جورت نہیں ہے ابھی prelims کے لیے prelims کے بعد مینس پرسپیکٹیو سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں اسام بجٹ 2023-24 دیکھئے بجٹ میں ہم نے پہلے بھی دیکھا جب یونین بجٹ بھی cover کیا تھا تب بھی دیکھا تھا کہ بجٹ کے مینلی دو ہی component ہوتے ہیں جس پر ہم دھیان دینا ہوتا ہے ہمیں کچھ important initiatives کیا کیا announcements کرتی ہیں سرکار کون سا نیا scheme لائے یا کوئی نیا policy لے کر کیا ہے وہ سب ہوتا ہے بجٹ کے پہلے part میں جس کو ہم لوگ اس پر part 1 کہیں گے different announcements by the government welfare schemes and all and second part میں there are important facts and figures like expenditure and income of the government fiscal deficit revenue deficit یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہی دونوں چیزوں پہ دھیان دیا جاتا ہے دیکھئے exam میں mains میں خاص کر یہ first part important ہوتا ہے prelims میں part 2 سے related سوال بنتے ہیں facts figures سے related سوال زیادہ بنتے ہیں تو ہم لوگ کیسے کریں گے ہم لوگ part 2 یعنی کہ جو important facts and figures ان کو پہلے دیکھ لیں گے and then we will move to the analysis part یا schemes part so جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے finance minister اجنتا نیوگ جی نے بجٹ اسام کا بجٹ پریجنٹ کیا for the year upcoming year 23-24 on 6th March 2023 تو important facts and figures دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے where money comes from کون کون سے sources ہیں revenue آنے کے یا پیسہ آنے کے receipt کے where money comes from so there are so many sources like non-tax revenue state tax revenue and all یہ سب تو آپ basic economy class میں پڑھتے ہی ہیں کی بجٹ کے اندر کیا کیا sources ہوتے ہیں سرکار کے لیے receipt یا پیسے آنے کے آپ کو پی ٹی پرسپیکٹیف سے یاد رکھنا ہوگا کہ جو سب سے largest segment ہے یا largest chunk ہے of money coming وہ اسام سرکار کے لیے ہے share of central taxes central taxes کا جو share اسام سرکار کو ملتا ہے جب part of financial devolution وہ پورا جو receipt ہے اس کا 23% کے آس پاس ہے which is highest اور دوسرے نمبر پہ ہے state tax revenue and central sponsor schemes کے لیے آنے والا پیسہ central government سے یہ دونوں ہی 22% کے آس پاس ہیں of overall money that flows in where money goes to کن کن segment میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے so یہ تمام segments ہیں general services social services economic services public debt and all but the maximum money is spent on social services highest تو highest یاد رکھنا ہے تو اس طرح کے سوال پیلیمز میں پوچھ لیے جاتے ہیں total کتنا receipt آئے 1,39,444 crores total expenditure کتنا 1,39,7 755 crores یہ ہم بات کر رہے ہیں consolidated fund of assam mainly اسی سے پیسہ نکالا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے تو 1,39,444 crores آئیں konsolidated fund میں اور 1,39,755 crores خرج کی جائیں تو صرف konsolidated fund کی بات کی جائے تو ہمارا budget جو ہے وہ deficit میں ہے تو یہ دو questions ہیں آپ attempt کر سکتے ہیں and you can submit the answer in the comment section اس طرح کے سوال آپ اگلے سال prelims میں expect کر جواب دے سکتے ہیں اب اگر state level پہ آسام سرکار کی بات کی جائے تو ہر سال budget رکھنے کا کیا طریقہ رہتا ہے دیکھئے وہ تینوں ہی funds کا consolidated یا aggregate figures وہ سامنے رکھتے ہیں یسے union government پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا receipt ہوگا کتنا expenditure ہوگا اس consolidated fund کے علاوہ contingency fund جس میں 2000 کرو روپے ہیں اور public accounts تینوں کا بیورہ وہ دیتے ہیں ایک ساتھ تو دیکھتے ہیں سارے figures کو ایک ساتھ جرہ دیکھتے ہیں budget estimate for the upcoming year 23 24 receipt side پیسہ جو آنے والا ہے اس میں receipt on consolidated fund ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یہ figure ہے اس میں revenue account میں زیادہ پیسہ آئے گا revenue account that is 1,14,085 crores جبکہ capital account میں تھوڑھا کم پیسہ آئے گا وہ public accounts میں 1,80,000 کے اس پاس receipt آئے گا contingency fund میں 2000 crores total receipt اگر تینوں fund fund کو ملا لیا جا contingency fund public accounts and consolidated fund total receipt is 3,21,742 crores no need to mug it up سارے figure رٹنے کی جورت نہیں ہے اگر 3,21,081 crores اگر overall receipt دیکھا جائے اور overall expenditure دیکھا جائے تو ہمارا budget ASAM کا budget 660 crores کے surplus میں ہے for the fiscal year 23,24 660 crores کا surplus دیکھئے اتنا ہمارا کمائی ہونے والا ہے receipt اور یہ خرچ ہونے والا ہے so there is a surplus اگر تھوڑا سا اور دیا جائے تو revenue side میں ہمارا receipt بھی زیادہ ہوتا ہے اور expenditure بھی زیادہ ہوتا ہے revenue دونوں relatively کم ہیں تو بات کی جات فسکل year 23,24 کی تو there is 660 crores surplus لیکن پچھلے سال کا overall deficit تھا 1596 crores یعنی closing balances اس کو آپ کہ سکتے ہیں یہ سب تھوڑے سے طریقے الگ ہوتے ہیں union budget میں آپ کو یہ سب نہیں ملتا ہے closing balance opening balance لیکن state budget میں آپ کو ملتا ہے تو ابھی تک closing balance 1596 crores deficit اس سال کا surplus 660 crores total budget deficit 935 crores یعنی now closing balance is 935 crores तो اگلے سال surplus ہوگا تو یہ थोड़ہ اور کم ہوگا deficit اگر ہوگا اگلے سال تو یہ اور بڑھ جائے so now for this 35 crores gross state domestic production की بات की جائے तो current year के prices के हिसाब से gross state domestic production is expected to touch somewhere close to 550 lakh crores कभी भी mains में answer लिख रहे हूँ तो आप यह सब figures का इस्तमाल कर सकते है अगर अब सबसे आदा पैसा जिस tax source से आता है वो है GST this is going to be the highest as for the budgetary projection at the same time अलग sector को budget allocation किया है उसमें सबसे आदा budgetary allocation किया गया है एजुकेशन sports art and culture को 22,766 6 crore तो ये सब figures रटने होंगे अगले साल prelims से पहले अगर HDG sustainable development goal perspective से देखा जाज़ budgetary allocation तो maximum budgetary allocation has gone to goal number 9 goal number 9 belongs to industry innovation and infrastructure इस topic पर ये prelims practice question please attempt this question and you maximum budgetary allocation has been done to the finance department तो ये सारे important facts हमने देख लिए अब कुछ important budgetary announcements देखते हैं देखिए हमारे finance minister जी ने जो budget speech की सुरुवाद की उसमे उन्होंने सबसे पहले quote किया famous economist Doodley Sears को when she said उनके court को Doodley Sears के court को उन्होंने यहाँ replicate किया उन्होंने कहा कि development is when a country experiences a reduction or elimination of poverty inequality and unemployment तो Assam के अंदर Assam की सरकार development लाने की कोशिज कर रही है कम करने पे रहे पहले उन्होंने कुछ important announcements की important बाते बताई and then she came up with the important schemes तो जो important बाते हैं Assam सरकार ने हाल फिलाल में जो initiatives लिये हैं उनको उन्होंने बताया कुछ ऐसी बाते that is असाम सरकार ने लचिद बोर फुकान जी के उपर essay और उसमें लगबख 42.94 लाक essays लिखे गए और इसके साथ ही एक Guinness World Record बन गया of largest online photo album of hand written notes तो उसको quote किया सबसे पहले अजनता इन्योग जी ने फिर सौराइदय मोईदम नाओ इस about to become UNESCO's World Heritage Site Status because last year it was India's sole nomination in fact this year itself 2023 के अगर बात की जाए इट इंडिया's sole nomination for UNESCO Heritage Site and it has met all technical requirement उसके अलावा Be Who आने वाला जो 14 April है जिसमें हम लोग Be Who के celebrations को सुरू करेंगे उसमें ऐसा प्लाइन किया है कि 10,000 performers एक साथ Be Who dance perform करेंग इसके साथ एक नया Guinness World Record बनेगा of उसको भी कोट किया Mission सदभावना Digital Transformation के लिए हमारी सरकार ने क्या-क्या किया है अभी तक पिछले 2-3 सालों में तो Mission सदभावना वाच लॉंच्ट तो Dispose of All Old Files Submitted Before 10th May 2021 10th May 2021 Important दिन है Historical दिन है क्योंकि इसी दिन मौजूदा सरकार और Chief निश्र इमंत विश्व सर्मा साब ने पावर सम्हल था असाम के अंदर तो उसके पहले तक जितने भी Files Pending थे उन सब को Dispose किया गया मिसन सद्भाउन और उसके अलावा मिसन सद्भाउन के अंतरगत E-Office Secretariat के अंदर लॉंच किया गया इन ओर तो ब्रिंग मोर और डिजिटल गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस इन दे सेम लाइन इसेल्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ही मिसन भूमी पुत्र श्टार्ट किया गया है वेर कास्ट सर्टिफिकेट्स विल बी इसूड इन ऑनलाइन मोड और उनोद दा इसकी वर्न दा मोस्ट प्रॉमेन इसकीम मन्थली बेनिफिकेट्स स्कीम हजार रुपए से बढ़ा करके मन्थली कंपंसेशन कर दिया गया है 1250 रुपए फ्रॉम अक्टूबर 2022 17 लाग हाउसोल्ड बेनिफिस हैं इसके अंतरगत एक अनौंसमेंट ये की गई इस साल के बजट में कि इस साल के फाइनिफिल एर के अंतरगत जो बजटरी या मन्थली जो एलोकेशन है वो 1250 रुपए से बढ़ा करके 14 सा रुपए कर दिये जाएंगे अभी नहीं किया जाएगा ये फाइनिसल एर के अंत तक जिसमें हम हैं मौझूदा फाइनिसल एर में इसके अंत तक तो मान सकते हैं आपके मार्च के बाद से किया जा सकता है 14 सा रुपए उसके लाएक और इंपोर्टन्ट इनिसेटिफ इंद्रा मीरी यूनिवरसल वीडो nessa इंद्रानियाल देवयांग जन पेंसेन इसके इन सबको भी सब्यूम कर दिया गया है अरूरोदूर के अंतरगत मतलब इन सब इसकेम्स के अंतरगत भी जो बेनिफी सेरीस हैं उनको भी अरूरोदूरोदूर के گتھیں بینیفٹ دیے جائیں گے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے فارمیٹ میں منتھلی کمپنسیشن آف فورٹین ہنڈرڈ روپیز پر منتھ ابھی تو بارہ سو پچاس ہی ہے یہ جو سبزیوم کیا گیا الگ الگ سکیمز کو it has been done under the principle of one family one scheme بہت ساری سکیمز سے ہوتا کیا ہے unnecessary confusion ہوتا ہے duplication of work ہوتا ہے catering of basic needs لوگوں کی بیسک جورتوں کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ انیسیٹیپس لیے گئے ہیں جیسے کہ drinking water connection کے لیے جل جیون مسان electricity connection کے لیے سو بھاگیا scheme gas connection کے لیے اجولہ scheme یہ سب launch کیا گیا ہے اور ایک important بات ہے matter of pride zero poaching of rhinos happened in Assam in the year 2022 تو یہ بھی ایک matter of pride ہے that was mentioned by our finance minister during her budget speech right to public service تو Assam state commission will be created for right to public service that will have power to penalize designated public servants who fail to provide notified services in the stipulated time تو right to public servicer right to public service act تو لا دیا گیا تھا لیکن اس right to public service act کا ٹھیک طریقے سے implementation ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اس کو insure کرنے کی لیے اب لیا گیا ہے Assam state commission for right to public service اب ان بہان اس کی اس کو بھی دیکھیں گے اس میں کیسا ہے یہ state government employees کی لیے ہے کہ اگر وہ car loan لیتے ہیں تو ان کو 2% تک کی interest میں چھوٹ ملے گی loan جب وہ لیں گے car loan تو اس میں 2% کی interest میں چھوٹ ملے گی اور دیویانگ جن یا women state government employee کی لیے چھوٹ 3% ہوگی ویسے ہی کھیل مہارن تو جیسے گجرات کے اندر ہوتا ہے کھیل مہا کنب جس میں sports competition کرائے جاتے ہیں grassroots level پہ ویسے ہی ہمارے state میں شروع کرائے جاگا کھیل مہارن سنسکرتک مہا سنگرام اس میں 6 categories میں گاؤں گاؤں کے level پہ 6 categories میں competition کرائے جائے گا کرائے جائے گی جوتھی سنگیت رابہ سنگیت بھوپیندر سنگیت رویندر سنگیت and one tribal dance and be who dance اس پہ گاؤں کے level پہ competition ہوگا village level کے جو winners ہیں they will compete at block level اور block level کے پھر وہ district level پہ compete کریں گے and ultimately state level پہ competition ہوگا msmes کے promotion کے لیے initiatives لیا گیا ہے مکھے منتری لگو ادیوگ scheme جس میں capital subsidy of 10% and a fixed capital investment will be provided تو کیا مطلب اس کا capital subsidy at a rate of 10% of fixed capital investment by entrepreneur with a ceiling limit of 50 lakh per entrepreneur تو اگر آپ کوئی msme سیکٹر میں کچھ investment کرنا ساتھ چاہتے ہیں تو 50 lakh روپے تک کے investment پہ آپ کو 10% capital subsidy کے طور پہ مل جائے گا سرکار کے طرف سے 5 lakh روپے آپ کو capital subsidy کے طور پہ مل جائیں گے and under the chief minister msme interest subvention scheme 3% interest subvention تو 50 lakh تک investment پہ 10% آپ کو سیدھا سیدھا capital subsidy مل گیا یعنی کہ 5 lakh روپے تک آپ کو سرکار سے سیدھا سیدھا one time support مل گیا اس کے اوپر اگر آپ خرج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3% کا interest subvention ملے گا یعنی کہ bank سے اگر آپ کو loan مل رہا ہے 8% پہ تو آپ کو صرف 5% ہی چکا نہ ہوگا 3% سرکار چکا دے گی آپ کے بہاف پہ if you are setting up a company or an enterprises under msme جیلا پورسکار سوکھ جیلا پورسکار اس کا نام دیا گیا ہے موڈی initiative most outstanding district initiative تو اس کے اندر کیسا ہے districts will be ranked on the basis of cleanliness جیسے کی door to door collection segregation of waste etc and the most outstanding district under this modi initiative most outstanding district initiative جس کو اندھی میں کہا جیرا سوکھ جیلا پورسکار اس district کو 100 کروڑ روپے کا extra award دیا جائے گا for infrastructure development تو جو بھی district مال لیجیے اس میں top پہ آئے گا اس کو 100 کروڑ کا extra fund دیا جائے گا تھاکہ وہاں پہ infrastructure development کیے جا سکے اس کے علاوہ Assam Agriculture University کے لیے ایک corpus fund بنائے گیا ہے 200 کروڑ کا for pension of retired employees تو AAU کے retired employees کے لیے ان کے pension fund کے لیے 200 کروڑ کا ایک corpus fund بنائے گیا ہے خادی board has been merged the government will merge خادی board and make it خادی division within hand lumen textile department not at all important from men's perspective important from next year's prelims perspective انڈیا بانگلہ دیش پہ کبھی آنسر لکھ رہے ہوں تو یہ والا پوائنٹ کوٹ کر سکتے ہیں کہ واپس سے اسام سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ دھاکہ کے لیے بس چلائیں گی تو cross border bus service from گوہاتی to ڈھاکہ ویہا سلونگا ویہا سلونگا and سلہت that would be helpful in bringing or improving more and more people to people ties between the two countries india and bangladesh مکھ منتری آیوسمان آسوم یوجنا تو یہ ایک نیا اسکیم ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس سال کے لیے اس اسکیم کے انترگات 100% health insurance coverage will be given to the beneficiaries of national food security act تو national food security act کے انترگات جو بھی beneficiaries ہیں یعنی کہ rural areas میں 75% poor population اور urban area میں 50% poor population ان کو 100% health insurance coverage دیا جائے گا تو اس کے اس اپسیٹ will enable about 27 lakh families in our state with about 5 lakh روپیز کا cashless treatment and this will make it a biggest health insurance scheme in the country run by any state government very important اب آپ بولیں گے کہ سر اسی طریقے کا سکیم تو پہلے بھی چل رہا تھا اٹل امر تبیان اٹل امر تبیان کو ختم کر دیا گیا سوال یہ کہ اٹل امر تبیان میں اور یہ مکھ منتری آی اسمان آسام یوجنہ میں کیا similarity ہے تو similarity ہے کہ دونوں ہی health insurance scheme ہے لیکن dissimilarity یہ ہے کہ مکھ منتری آی اسمان آسام یوجنہ جو ہے اس میں health insurance پانچ لاکھ کا ہے اٹل امر تبیان میں دو پانچ لاکھ روپے کا health insurance پریوار میں کوئی بھی hospitalized ہوگا وہی card کا استعمال کیا جائے گا for cashless treatment and to avoid duplicity اٹل امر تبیان will be now discontinued as per the recent budget announcement اور جب تک سب لوگوں کا اس نئے scheme کی انترگت card بن نہیں جاتا ہے تب تک راسن card will be accepted in the impaneled hospital to avail the benefit under مخی منتری آیوثمان اسم یوج نا health سے related ہی ایک نیا initiative ہے سواست سیوہ اتصو تو جیسے گنات سو ہوتا ہے ہمارے اس ٹھٹ میں education related school education related assessment کے لئے ویسے hospitals کے اندر کیسی facility پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کے assessment کے لئے سواست سیوہ اتصو this will be launched from April this year itself policy for آت نیر بھر کریسی تو ہمارے state کے فارمر سے ہماری state government procure کرے گی millet یا mustard تاکہ ان کو بہتر price مل سکے ان کے crop کے لئے under this initiative آت نیر بھر کری سی and this will be done under a fund provided by chief minister سمگر گرام ان یوج نا اور اس کو رن کرنے والی اجنسیز ہوں گی agriculture marketing board and assam food and civil supplies corporation limited ایک سب سے نئی اور important بات اس سال کا جو بجٹ ہے 2023 24 کا بجٹ اس کو جا رہا ہے green budget it has been introduced for the first time fiscal year 23 24 has for the first time introduced green budget the green budget classifies public expenditure into four categories تو جو بھی خرج کرے گی اس سال سرکار اس کو چار category میں divide کیا گیا ہے وہ خرج which is highly favorable to the environment جس کو کہا گیا ہے green moderately favorable اس کو کہا گیا yellow neutral یعنی environment کے لئے friendly ہے grey اور brown جس کا environment پہ تھوڑا بہت impact ہوگا تو جتنے بھی expenditure کیے جائے رہے اس کو چار category میں divide کیا جگہ brown grey yellow یا green اچھی بات یہ ہے کہ grey brown میں لگ بھگ لگ بھگ نا کے برابر expenditure in the green category also یہ جو categorization ہے الگ طریقے سے جو fund جا رہا ہے وہ environment کے اوپر کیا impact کرے گا یہ categorization پہلی بار شروع کیا گیا ہے اس سال سے can say in the year 23 24 the Assam government introduced the concept of green budgeting اب دیکھتے ہیں schemes important schemes دیکھئے ایک concept ہے اسٹھ دس مکتر انیو نہیں مالا انگلیس میں کہے تو 18 flagship schemes تو یہ سیدھا سیدھا کوٹ میں پڑھ دیتا ہوں finance minister جی کا وہ کہتی ہیں speaker sir as you know we started the concept of اسٹھ دس مکتر انیو نہیں مالا in the year 2017 18 our Honorable Chief Minister Dr. Himanta Vishwa سرمہ صاحب was the then Honorable Finance Minister and he started 18 schemes inspired by 18 chapters of Bhagwat Gita تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے state budget میں ہر سال 18 special schemes announce کیے جاتے ہیں 18 جن کو اس نام سے بلائے جاتا ہے 18 flexible schemes اور یہ 18 schemes کیوں launch کیے جاتے ہیں ہر سال chapters of Bhagwat Gita یہ PT میں آپ سے اس سال بھی پوچھا جا سکتا ہے اس سال جو prelims ہونے والا 26 March کو وہاں سے پوچھا جا سکتا ہے 18 schemes کے پیچھے مکتر مالا کے پیچھے کیا concept ہے 18 chapters of Bhagwat Gita so these flexible schemes indicate the priorities of the government every particular year تو 2017 18 schemes شروع کیے گئے تھے کچھ 18 flexible schemes continue ہو رہے ہیں جو کچھ complete ہو چکے ہیں ان کو replace کر کے نئے schemes لائے گئے ہیں لیکن ہر سال 18 schemes announce کرتی ہیں اسام سرکار جس کو اس نام سے بلائے جاتا تو while some of the schemes continue till day which were started in 2017 18 while some of the new schemes have been added on while some of them who have been completed have been now done away تو یہ 18 schemes flexib schemes 23 24 کے لئے اسٹھ 10 مکتر انہیں مالا ان کو ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں I hope now you got the concept of this 18 schemes inspired from Bhagwat Gita پہلا ہے مکھ منتری سوا نیوجن mission it is for creating self employment opportunities amongst unemployed youth especially from BPL کٹیگری اس میں کیسا ہے دو لاکھ روپے کا seed capital دیا جائے گا youth کو تاکہ وہ نئے micro enterprises چھوٹے چھوٹے businesses کھول سکیں اور یہ scheme تین سال تک چلے گی تو اس ہی سے ملتا جلتا scheme پہلے سے چل رہا ہے ہمارے state میں reswayam scheme تو اب اس کا آپ سمجھئے نیا version ہے مکھ منتری سوا نیوجن mission so entrepreneurs who have already availed credit linkage under swayam scheme and are continuing their activities successfully will be given preference in this scheme تو جو پہلے سے swayam scheme کے انترگر fund لے کر بزنس کر رہے ہیں ان کو extra capital provide کیا جائے گا اس نیا scheme کے انترگر they will be given preferences focus area business activities میں اگر آپ کوئی نیا enterprises start کرتے ہیں تو آپ کو جیادہ priority دی جائے گی تو focus areas are trading manufacturing services processing handloom handicraft agriculture etc this will be very important from men's perspective سیدھا سیدھا پوچھ لے گا اس scheme کے بارے میں budgetary allocation is overall it has to be 5,000 crore in next 3 years but this year 1,000 crore has been allocated under this scheme 1 lakh job 1 lakh job کا promise کیا ہے موجودہ سرکار نے 1 lakh government job کا اس میں 42,000 jobs already دیے جا چکے ہیں and about nearly 40,000 more will be completed by 10th May 2023 جب موجودہ سرکار کے 2 سال 18,000 is underway total 1,000,000 jobs ہو جائیں in coming days एक point जो आपको mains perspective से याद रखना है वो यह है कि the government will bring a law ऐसा announce किया है इस budget मे this year to ensure mobility of government personal from one department to another तो जैसे कि माल लीजी आप एक department में काम कर रहे है आप health department में तो वहाँ से आपको अगर आप पे ज़्यादा का burden नहीं है तो आपका finance department में कुछ दिन के लिए बेज़ा सकता है salary आप बने रहे और बहतर यूटलाइशन हो सके सारे state government के employees का इस तरीके से administrative efficiency आएगी तो employee will continue on the payroll of that department itself मालीज जे हेल्थ से आपको finance में भेजा आप health के ही payroll पे रहेंगे आप काम करेंगे finance department करेंगे this way the services could be effectively utilized तो if a question comes on administrative efficiency you can mention this current initiative one asa micro finance incentive and relief scheme देखिए ये scheme तो launch किया गया था 2021 में जिसमे micro finance institutions ने जिन जिन लोगों को loan दिया लॉंज किया गया था 2021 में इसके अंतर गयत कैसा है कि जो भी borrowers थे उनको थीन category में बाटा गया था वो borrowers जो regularly अपना loan लॉटा रहे है उनको 25,000 रुपय का monetary assistance दे आ जाना था दिस category वो borrowers जिनका loan जो है वो थोड़ा delay हो गया है या अभी तक NPA नही बना है उनको 25,000 रुपय का support प्लस जो भी dues था उसको clear करने का promise किया था असाम सरकार 2021 में स्कीम के असाम Micro Finance Incentive and Relief स्कीम तीसरे वो borrowers है जिनका loan NPA बन चुका है मतलब delay जो है 90 दिन से ज़ादा हो गया उनके loan को पूरी तरह से माफ करा दिया जाएगा हाँ लेकिन को हम अभी तक support कर चुके है बट इस इयर में focus will be on category 3 borrowers और category 3 borrowers के अंदर जो women borrowers है उनको ज्यादा जिनका loan NPA बन चुका है उनको ज्यादा support करेंगे और इसके 500 پانچ سو کروڑ کا بجٹری ایلوکیشن کیا گیا ہے پھر ہے دریدر نیوارن تو گائیڈڈ بائی مہتما گاندی تلسما فور سپورٹنگ پور مہتما گاندی کا تلسما آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی آپ ڈاؤٹ میں ہوں کہ آپ کا ایکسن صحیح ہے یا نہیں تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جو بھی ایکسن لے رہے ہیں اس سے جو پورست آف دا پور انسان کو آپ نے اپنے جندگی میں دیکھا ہے کیا اس کے جیون میں کچھ بھی پوزیٹیف چینج آ رہا ہے if yes then your action is right if no then action is not right تو وہی مہتما گاندی کے تلسما سے انسپائرڈ ہو کر کے یا گائیڈ ہو کر کے یہ سکیم لائے گیا ہے دریدر تا نیوارن اس میں اس کے چار کمپوننٹ ہے اورنودہ اورنودہ تو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں رائیٹ بارہ سو پچاس روپے دیے جاتے ہیں اس کو چودہ سکی کیا جائے گا اندرہ میری سکیم اور دین دیال دیویانگ جان کو merge کیا جائے گا ان ارونودہ that is one component اندر دریدر تا نیوارن تو ارونودہ is already part of 18 flagship scheme it is sub component of this دریدر تا نیوارن segment of 18 flagship scheme دوسرا ہے مکھے منتری آیسمان اور سوم یوجنا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں health insurance scheme جو اٹل امریتہ بھیان کو replace کرے گا food security کو insure کرانے کے لئے تیسرا component ہے اس کے انترگت one nation one rasan card initiative launch کیا گیا ہے جس کو اسام سرکار نے complete کیا ہے 2022 میں launch کیا تھا بھارت سرکار نے complete کیا اسام سرکار نے اپنے state میں جون 2022 میں اور مکھے منتری آواز یوجنا housing for all اس کے انترگت اسام government is launching مکھے منتری آواز یوجنا in line with پردھان منتری آواز یوجنا اور 2023 آنے والے سال میں ایک لاکھ beneficaries کو پکا گھر بنا کر کے دیا جائے گا with overall budgetary allocation of 800 crores پرگیان بھارتی scheme پرگیان بھارتی آپ پہلے سے بھی پتا ہوگا یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے 2017 2018 سے جو 18 flexive scheme شروع کیا گیا ہے اس میں سے آئے پرگیان بھارتی already چلتا آ رہا ہے 2023 24 کا حصہ ہے 2023 24 کے 80 10 مختر انی مالا کا حصہ ہے پرگیان بھارتی اس کا مطبع ہے کہ this year also رہتا ہے on infrastructural development of schools تو infrastructure of about 500 high schools will be strengthened with 5 crore per school budgetary allocation rupees 1 crore will be provided to 500 high schools for furniture classroom smart classroom and all so out of this 500 schools 400 existing schools will be re-innovated یہ سب تو آپ کو mains کے پہلے رات نا ہوگا 100 new schools will be built with state of art infrastructure as model schools tea gardens high schools go upgrade kia jae ga aur ye jo prajyan bharati ki antar ka jo fund aega wo aega from different government initiatives central government initiatives like PM divine rural infrastructure development fund and northeast special infrastructure development schemes or fund will come to some extent from assam state budget also r rohan scheme you know it's also which is an interest subvencion scheme on education loan all such schemes running under prajyan bharati will continue assam urban health mission to health infrastructure ko strengthen karen 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 fokus will be on covering or binding existing health gaps to kai sara jag primary health centers nahi s secondary health care karen primary health centers ya health care karen preventive nature karen bimari hoonay se pahle roknay fokus karen secondary nature wale hoonay short term term ki bimari hoonay to uska ilaj terciary is more critical more dynamic more intrusive jiasse bypass surgery hoonay ya ye sab terciary care me a to lag hajar asa workers ko appoint kia ja kore twenty first referral units set up kia jayeng urban area for strengthening secondary care in urban area special newborn care units bina jayeng urban areas in these first referral units in urban area taki newly born bachy health ka dhyan rakhha jas sake aim kia hai asa urban health mission ka aim to have easier access to health care services ye sab men's 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 effectively reduce pocket out of pocket expenditure normally kiaisah hote private hospitals me aap jayeng to kharcha baut jayeng hoga khas kia poor populations ka health insurance hote in that case ye first referral units me if jayethe hai and it will prevent urban poor from getting into debt trap because of such health related expenditures two hundred years of assam tea to assam ke an commercial level tea production ka aap samjhyye 200 saal pura ho raha hai 823 se lelay kare 23 tuk to is ko kaffi a chay se celebrate karne ka fesla kia hai assam sir karne kare tea ke baat ki jaya to it plays an important role overall a large segment is directly or liveryhood is concerned اور آج بھی assam کا 90% comes from tea only تو assam government نے 200 سال celebrate کرنے کا فیصلہ کیا ہے assam tea کو as brand اور زیادہ promote کرنے کے لئے major cities in the country india as well as abroad ان سب جگہوں پہ road so کر آئے جائیں گے assam tea industry special incentive scheme 2020 میں جو لائے گیا تھا اس کو اور زیادہ مجبوط کیا جائے گا تاکہ ہمارے یہاں orthodox اور specialty tea کو promote کیا جائے سکے orthodox tea اور specialty tea کو ساتھ سے لے کر لگ 10 روپے تک کی سب 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 tax holidays on agriculture income tax will be continued for three more years wage compensation for pregnant women working in tea gardens اس کو 12,000 سب 15,000 کر دیا گیا ہے اور جو مکھے منتری آواز یوجنہ میں ایک لاکھ گھر بنائے جانے والے تھے اس میں سے 10,000 گھر tea garden labor workers کے لیے بنائے جائیں گے quest for cultural identity کو strengthen کرنے کے لیے کیے جائیں گے جیسے temples وغیرہ میں اور خرج کیے جائیں گے اس ہم درسن اس کیم کے انترگت پہلے سے چل رہا تھا اس کیم آٹھ ہزار نئے نام گھر کو رینوویٹ کیا جائے گا دھائی لاکھ روپے ہر ایک نام گھر کو دیا جائے گا رینویشن اس بھی ہو سکتا ہے پندر لاکھ خرج کیے جائیں گے سو سال سے پرانے اس طرح کے ریلیجیس انسٹی ٹیویسن پہ اس کے علاوہ کمکیا مندر میں ہر دن لگ بھگ پندر ہزار لوگ جاتے ہیں اور امبو باچی میلہ کے دوران تو لگ بھگ دو لاکھ لوگ ہر دن جاتے ہیں تو کمکیا مندر کے آسپاس کا انفر سٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے گا تو کمکیا مندر کے آسپاس کو نام دیا جائے کمکیا کوریڈور جس سے اتنے سارے لوگ جو آتے ہیں ان کو تکلیف کم ہو آرام سے جائیں اور آسپاس کی اکانومی کو بھی سپورٹ ملے رنگ گھر کلچل آر اینڈیٹی کو سٹرن کرنے کے لئے رنگ گھر کے آسپاس 83 بیغ ایریا کو اکوائر کیا سرکار نے اور وہاں پہ ٹوریسٹ ایمنیٹیز کو ڈیولپ کر رہی ہیں جی ایک الگ سے چیئر سٹ اپ کی جائے گی چیئر سے وہاں مطلب ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ سٹ اپ کیا جائے گا جی کام ہوگا to conduct research on مہا پھروس سری من سنکر دیو جی تو جی ان ی کے اندر ایک الگ سی دیپارٹمنٹ بنائی جائے گی اندر ویسٹ فور کلچل آر اندر 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 لوگ کو بھی اور اندر سکیم کے اندر منتھلی بینیفٹ دیے جائیں گے اندر دیس سی سی میسن فور پریون آف چائیل ماری تو دیکھئے ہمارے سٹیٹ آسام میں مہترنل اور انفرن مورتلیٹی ریٹس باقی سٹیٹس کے تللہ میں انڈیا کے ایوریج کے تللہ میں تھوڑے جاتا ہے مہترنل مورتلیٹی is 237 where infant مورتلیٹی was 49 for the year 2014 16 which is high ایک لاکھ میں لگ بھو 237 عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دیلیوری انفرنٹ اور لگ بھو ہزار میں 49 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دیوری ڈیر برث that's a quite high number 2018 سے 20 میں یہ maternal mortality گھٹ کر آگیا 195 پہ infant mortality 36 پہ yet it is quite high the numbers are high as compared to India's average and that is how the government has started to think over it اور اسام سرکار نے بہت مطلب آپ سمجھئے it has concluded date one of the prominent reason behind high IMR infant mortality rate and high MMR is early marriages یا child marriages تو child marriages کو روکنے کے لیے اسام سرکار نے massive crackdown شروع کی ہیں آپ کو پتا ہوگا حال فیلال میں Prohibition of Child Marriage Act 26 جس کے حساب سے 18 قوم عمر کی لرکیوں کی سادھی کی کی case میں ایک criminal offense مانا جا رہا ہے اس کے انترکت اس سرکار نے کئی سارے لوگوں کو arrest کی ہے اس کے علاوہ Box Act یا Juvenile Justice Care and Protection Act Right to Education Act سب کو کافی strong طریقے سے implement کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار in order to prevent child marriage 2023 جو ابھی women and child development department with an allocation of 200 crores آمار گاؤں آمار گورو initiative تو دیکھیں آسام کے اندر ابھی بھی 86% of the population lives in rural areas there are 26,000 villages in آسام so in order to ignite the spirit of every village ابھی village foundation day منائے جائے گا ہر village میں اور village foundation day منانے کے سرکار ہر village کو 5000 روپے کا token amount دے گی اس کے علاوہ village level employment opportunities کو further بڑھانے کی لئے آت نیروحر کرسی initiative لیا گیا جو میں کر چکا ہوں جہاں پہ millet یا mustard کو procure کیا جائے گا آسام سرکار دوارہ in order to provide better remuneration to the farmers engage agent millets and mustard production کھیل maharan and sanskritik mahasangram یہ میں بتا چکا ہوں already دیکھئے پہلے میں نے کیا کیا جو important highlight budgetary speech تھے وہ بتا دیا اس میں ہی جکر کر دیا تھا finance minister جی نے ان سب چیزوں کا پھر 18 flexib میں الگ سے پڑھا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو important اس کو پہلے finance minister جی نے بتا دیا تو میں نے پہلے بتا یہ میں بتا چکا ہوں کھیل maharan گجرات کے کھیل محاکوم کے لائن میں ہمارے یہاں پہ ہوگا کھیل maharan پانچ sports میں district level پہ village level پہ پھر block level پہ پھر district level پہ competition ہوگا 10 ہزار روپے اس کے لئے ہر village کو دیا جائے گا ہر سا کھیل maharan کرانے کے لئے ویسے سانسکرط مہا سنگرہ جس میں یہ چھے طریقے کے category جوتی سنگیت روا سنگیت and all اس میں competition ہوگا village level پہ پھر block پھر district پھر state اس کے لئے بھی ہر village کو competition کرانے کے لئے 10,000 روپے دیے جائیں اور یہ سب کھیل مہارan سانسکرط مہارan یہ سب کب ہوگا village foundation day کے دوران جس کے لئے 5,000 روپے الگ سے دیے جا رہے ہیں تو مطلب village area میں بھی سال میں جیسے آپ کے college میں ہوتا نا cultural fest ہوگا ٹھیک ہے اس میں کھیل مہارan یہ سانسکرط مہا سنگرام یہ سب ہوگا ان سب کے لئے overall budgetary allocation کیا گیا ہے 60 کروڑ کا reviving the movement around women empowerment تو women empowerment کے لئے already Assam state rural livelihood mission تو چلی رہا ہے ہمارے state میں جس میں 3,27,000 self-help groups بنائے گئے ہیں اب ان کو اور زیادہ strengthen کرنے کے لئے اس بار نیا initiative لیا گیا اس سال کے budget میں جو self-help group کے انترگت women ہیں یہ 3,27,000 self-help group بنے ہیں جس میں 36,000 women associated ہیں ان سارے women کا الگ سے bank account کھلا جائے گا self-help group transfer کیے جائیں گے تاکہ women کو encourage کیا جائے اپنا خود کا home based business start کرنے کے لئے اور ایک بار اگر وہ business start کر دیتی ہیں اور وہ project approve ہو جاتا ہے تو ان کو 10,000 روپے اور دیے جائیں گے اس business کو further develop کرنے کے تو مددہ یہ ہے کہ پہلے self-help group کی مدد سے women کے اندر entrepreneurship develop کیا جا رہا تھا لیکن اس بار اب self-help group کے الاؤوہ individual level پہ women entrepreneurship skill کو explore کریں اس کے لئے initiative لیا گیا ہے growth corridors یہ تو دیکھئے ایک بات تو سب جانتے ہیں وہ and bridges and building projects are crucial for creating growth corridors تو جو important کچھ projects لیے جا رہے ہیں infrastructure development کے لئے اس کو mention کیا ہے انہوں نے 13th number scheme کے انترگر جیسے کہ گوہاتی north گوہاتی bridge کافی حد تک بن ریڈی ہو گیا ماجولی bridge and all ٹھیک کاجی رنگا کا elevated corridor is being developed and it is almost ready different schemes for road construction الگ الگ rural areas میں یہ چار ہیں مینز میں ان کو رٹنا ہوگا مکھے مندر انتو پاکی پت نرمان scheme and all ان کو مینز کے ٹائم میں رٹا جائے گا right to public service commission already covered right i hope آپ کو میں پورا system بتا دیا budget speech میں highlights بتایا تھا finance minister جی میں وہ بتایا 18 schemes بتایا اس میں 18 scheme یہ بھی ہے تو highlights میں یہ already ہم دیکھ چکے ہیں ki right to public service act کو ٹھیک طریقے سے implement کرنے کے لئے there will be a commission as per the act open ghar open bahan scheme دیکھ finance minister جی نے کہا کہ ہر ایک state government employee کا سپنا ہوتا کہ ان کا خود کا گھر ہو خود کی کار ہو right تو خود کے گھر ہونے کے لئے تو ایک الگ scheme چلائی رہی ہے اصام سرکار open ghar scheme جس میں ان کو سستے داموں پہ loan دیا جاتا ہے ایسے systems بنائے گئے ہیں کہ سستے داموں پہ loan مل جائے under open ghar scheme اب open ghar scheme کو extend کر دیا گیا ایک step اس میں اور add کر دیا گیا goverment employees can avail 2% interest to avail a motorway loan ٹھیک ہے میں بتا چکا تھا پہلے بھی and 3% interest will will be given to women یا دیویان جن state government employees کے لیے 12 کروڑ کا allocation کیا گیا ہے infrastructure push تو 1000 کروڑ کا 10 کروڑ کا project لائے جا رہا ہے under Nabad infrastructure development assistance strengthening جہاں پہ tourism transport education related infrastructure کو strengthen کیا جگہ wildlife health and research center کھولا جا رہا ہے دین جان with a project allocation of 250 کروڑ کاجی رنگا elevated corridors کے بارے میں بتا چکا ہوں this is about to complete which is a part under new infrastructure push یہ کاجی رنگا elevated corridor اس لئے بنائی جا رہا ہے تا کہ animal جو ہیں ایک segment سے جنگل کے دوسرے segment پہ پاس ہو پائیں without confronting the vehicles moving on the highway highway number 37 support to msme we have already seen right 10% of fixed capital investment کا subsidy یعنی کہ 50 لاکھ تک investment پہ 5 لاکھ روپے capital investment subsidy ملے گا اور 3% کا interest subvention ملے گا under this مخی منتری لگو ادیو سکیم mission basundra دیکھیں mission basundra بھی کوئی نیا scheme تو ہے نہیں پورانا scheme ہے لیکن this has been continued under 18 flagship scheme for the year 23 24 that tells mission basundra is going to be on the priority list of the government for this year also so mission basundra کیا تھا revise کرا دیتا ہوں ایک mission mode project time bound project which will focus on land reforms تو non cadastral villages ہیں یعنی وہ villages جن کا survey ہو باقی ہے وہاں پہ survey کرائے جائے جائے جو land related disputes time bound fashion میں resolve کیا جائے جائے جو بھی pending cases land related mutation کے cases یا partition کے cases اس کو time bound fashion میں resolve کیا جائے گا frequent طریقے سے راجہ عدالت کنڈک کرائے جائے گا تاکہ land related disputes کو ختم کیا سکے راجہ عدالت is conducted in assam to dispose of cases related to land reform new mission basundra was formally launched on 2nd October 2021 and پہلا target یہ تھا کہ may 10 2022 تک یعنی جب تک سرکار کے ایک سال پورے ہو جاتے تب تک سارے pending cases ختم کر دیئے جائے news یہ تھا november 2022 میں assam سرکار نے mission basundra 2.0 launch کیا with the core objective of streamlining land records digitally تو اب land related disputes ختم ہو جانے کے بعد focus miss basundra 2.0 me land records کو digital convert کرna resolve all remaining land related disputes pending disputes and make land revenue services more accessible to citizens and dalal raja corruption یہ mission basundra mission basundra is one of the 18 flexible schemes in fact it is the 18th number flexible scheme itself and اس کے ساتھ بجٹ کا یہ سارا analysis complete ہو گیا ہے مجھ باقی اگر کچھ بھی اور نئی چیزیں نکلیں گی آنے والے دنوں میں اگر اکبار میں آتا ہے تو اس کو میں news paper analysis میں cover کروں گا that is all from my side thanks for watching